اچھا مجھے بتا دیں کہ بانہ ہزار کرایاں نکل آتا ہے مکان مالکہ ہم نے چھ سات مہینے کرایاں دینا ہے اور وہ ہمیں یہی دھمکیاں دیتا ہے کہ مکان خالی کر کے شلے جاؤ ایک میری بہن ہے اور دو میری بچے اور ایک میری امی ہے بس میری یہ ہیلپ کر دیں مطلب تھوڑا بہتا جتنا ان سے ہوتا ہے اتنی وہ میری ہیلپ کر دیں کیونکہ ایک میری بہن ہے اس کی بھی ابھی شادی ہونے والی ہے تو بچے میں پڑھا نہیں سکتی کیونکہ ابھی اسکول میں نہیں ڈالا کیونکہ اتنا کھچا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے مبین علی اور میری یوٹیوب چینل کا نام ہے مبین کے واس تو جو ناظرین آج ہمیں کیسی بہنہ کے پاس موجود ہیں ان کی سٹوڑی کچھ ایسے ہے کہ انہوں نے لو میریج کی تھی تو ان کے جو شہر کے والدین تھے وہ لو میریج کے خلاف تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں اسے شادی نہیں کرنے دینی لیکن پھر بھی انہوں نے زبردستی پھر ان سے شادی کر لی تین سال ان کی شادی کو جب ہو گئے اس کے بعد اب آٹھ مہینوں سے شہر چھوڑ کے چلا گیا ہے باقی ہم سٹوڑی جانتے ہیں ان کی زبانی ہے السلام علیکم بہنہ بہنہ جو آپ کی ساری سٹوڑی ہے جو آپ کے بہن بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں سامنے کیمرے میں ان کی طرف دیکھیں انہیں تفصیل سے بتا دیں میری شادی کو تین سال ہوئے ہیں اور ایک سال سے بہن کے میرے ہزبن نہیں آ رہے وہ نہ چھوڑ کے چلیں کیونکہ میرے سسر والے یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو تو میرے دو بچے ہیں کیونکہ اللہ میری شادی ہوئی تھی اسی لیے تو بس وہ پھر اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلے گئے کہاں نہیں اور ہم قرائے کے مکان میں رہتے ہیں کتنا قرائے دیتی ہیں بارہ ہزار پر قرائے اور میں خود گھروں میں کام کرتی ہوں اچھا مجھے بتا دیں کہ بارہ ہزار قرائے نکل آتا ہے مکان مالکہ ہم نے چھ ساتھ مہینے قرائے دینا ہے اور وہ ہمیں یہی دھمکیاں دیتا ہے کہ مکان خالی گھر کے چلے جاؤ ایک میری بہین ہے اور دو میری بچے اور ایک میری امی ہے وہ بھی مار ہے اور اسی لیے بات سے ایسے ہی جب ہم کھانا وہاں سے جو آتے ہیں وہ ہم کھا لیتے ہیں کبھی کبھی ایسے بھی سو جاتے ہیں اور مہرمزان ہے اور راشن بھی نہیں ہے گھر میں اور روزے بھی تو ہم نے رکھنا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے روزے بھی نہیں رکھ رہی نہیں رکھ رہی کچھ ہے ہی نہیں ناظرین اب آپ کو چاہیے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں آپ نے ساری سٹوڈی ان کی زبانی جانی کہ تین سال ہو گئے تھے شادی کو اس کے بعد آٹھ مہینے پہلے ان کے شہور انہیں چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ ان کے والدین نے منع کیا تھا پھر بھی انہوں نے شادی کی لیکن شادی کرنے کے بعد جب تین سال گزار لیے دو بچے ہو گئے اس کے بعد اپنے والدین کے پاس چلیں گے تو سوچیں کہ کتنی غلط بات ہے یہ اب یہ اکیلی ہیں کرائے کے مکان میں رہ رہی ہیں چھ سات مہینوں سے انہوں نے کرائے نہیں دیا مکان مالک اب دھمکیاں دے رہا ہے کہ اب اکیلی عورت ہیں کہاں پر جائیں جو والد ہیں ان کی دیتھ ہو گئی یہ والدہ کے ساتھ رہتی ہیں ایک بہن ہے تو اب سوچیں کہ کیسے گزارہ کر رہی ہوں گے اور بہت مجبور ہو کہ میڈیا کے سامنے آئی ہیں آپ مجھے یہ بتاتی چلیں کہ جو بہن بھائی آپ کو آپ کے دیکھ رہے ہیں سامنے کیمرے میں ان کی طرف دیکھ کے بتا دیں کہ ان کے سامنے کیا اپیل کرنا چاہیں گی کہ کس حد تک آپ کی مدد کریں بس میری یہ ہیلپ کر دیں مطلب تھوڑا بہتا جتنا ان سے ہوتا ہے وہ میری ہیلپ کر دیں کیونکہ ایک میری بہن ہے اس کی بھی ابھی شادی ہونے والی ہے تو بچے میں پڑھا نہیں سکتی کیونکہ ابھی اسکول میں نہیں ڈالا کیونکہ اتنا کھرچہ نہیں ہے اور میں نے اپنی والدہ کا بھی لاج کرنا ہے وہ بہت بیمار رہتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے پیسے اتنے نہیں ہیں ہمارے پاس کہ اس کا بھی لاج ہم کرا سکے ناظرین اب آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے سارے سٹوری آپ نے ان کی زبانی جانی کہ شہر نے پہلے شادی کر لی جب تین سال گزار لیے اس کے بعد اپنے والدین کے کہنے پہ واپس چلا گیا دو بچے جب ہو گئے تو آپ سوچیں کہ کتنی غلط بات ہے اور چھ سات مہینوں سے انہوں نے جو ہے کراہ کا گھر ہے چھ سات مہینوں سے انہوں نے رینٹ بھی نہیں دیا تو مالک مکان بھی اب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ چلی جو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے انہوں نے بچوں کی پڑھوریش کرنی ہے کچھ پاس نہیں ہے کراہ کے مکان میں رہتی ہیں پتہ نہیں کیسے گزارہ کر رہی ہیں والدہ کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک بہن ہے بہن کی شادی کرنی ہے والدہ کا علاج کروانا ہے بچوں کو کھلانا ہے سوچیں کہ کتنی مشکلات ہیں اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی کیسی سٹوڈی ہے یا اگر آپ ہماری انجیوں میں مستحق اقدار لوگ کے لئے ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ہمارا نمبر شہور ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں اگر کوئی بھائی مدد نہیں بھی کر سکتا تو ویڈیو کے شیئر کر دیں کیا پتہ آگے جا کے کوئی بھائی جو ویڈیو دیکھے وہ ان کی مدد کر دیں تو یہ بھی صدقہ جاری ہے اب آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ایسی ڈیزرونگ فیملیز کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے اور آپ مجھے یہ بتاتی چلیں کہ جاتے جاتے ہمارے کو کہنا چاہیں گے یہی کہنا چاہوں گی جتنا ہو سکے وہ میری ہیلپ کر ناظرین آپ نے اب ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے اور اس کے ساتھ مجھے اور بہنہ کو دیجئے اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کن کی مدد ہوگی آپ سے وہ ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ